میرا یہ ایمان ہے خدا کی قسم کہ اگر ہم پوری قوم ایک مٹھی کے طرح اکٹھی ہو جائے ایک جہاں دو کالب ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدل نہیں ہے تو میں دن رات محنت کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے جو بہت بڑے میمار ہیں پورے پاکستان میں آپ پھیلے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پانچ دس سال میں اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی چین کس طرح آج اوجے سریعہ پر پہنچا مجھے بتائیں اس کے جواب دیں جاپان جو اپنا جنگ دوئے میں شکست فاش ہوئی تھی جرمنی وہ ساٹھ سال میں باؤنس بیک آج جاپان دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے جرمنی چوتھے پانچ بڑی معاشی طاقت ہے وہ برنل وال جو ہے نوے کے دہائی میں وہ مندہم ہوئی کیوں کسی جنگ کے ذریعے نہیں وہ جو مکنا تیسہ مغربی جرمنی کی جو معاشی ترقی ترقی کا اس نے مشرقی جرمنی کو ان کو پکے ہوئے پھل کے ذرا جھوڑی میں گرا دیا تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم ہم کیوں ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے بیکاری رہیں گے نہیں 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 سوال پیدا نہیں ہوتا اقبال اس لیے کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خو کر لے اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیبے گلو کر لے اور یہ بھی شیر سنیں یہ بھی شیر سنیں آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ان اندھیروں میں بھی منجل تک پہنچ سکتے ہم ان اندھیروں میں بھی منجل تک پہنچ سکتے ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اب اندھیریں ہیں نا اپنا لوڈ شیڈنگ ہے دوسرے ایشیوز ہیں جو ساڑھے تین سال میں بڑا غرق ہوا اس محیشت کا تو ان اندھیروں میں بھی منجل تک پہنچ سکتے ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے انگر وہ کس طرح چھو بنتر سے نہیں کوئی اپنا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نماز اپنا ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ دن رات محنت کرنی ہوگی قربانی دینی ہوگی خون پسینہ بہانہ ہوگا اور جو آپ سے کم تر ہے کمزور ہے اس کے ساتھ پر آپ کو دست شفقت دینا رکھنا ہوگا اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا پھر یہ قوم بنے گی ایک قوی اور جری قوم بنے گی اس طرح نہیں اس طرح اگر ہم رہے تو معاف کیجئے میرے موں میں خاک پھر تو پانچ سال گزر جائیں گے ہماری حالت نہیں سفرے گی لیکن اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی شک نہیں کہ اس قوم میں اتنی حمد اور اتنی قوت ہے اتنے آزان قابل ہیں کہ وہ دن رات محنت کریں گے